بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيُومِ الْآخِرِ قال النبی صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی القرآن عزیز دوستوں آج کا جلسہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے عنوان سے ہے ساتھ میں ایک موضوع اصلاح معاشرہ کا بھی اس کے ساتھ ملا لیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سیرت النبی کے نام سے یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ نبی کے بارے میں نبی کے قصے سنائے جائے نبی کے زندگی کے واقعات کو سنائے جائے یہی نبی کی سیرت ہے اس لئے ربی الاول کا مہینہ آتا ہے گلیوں میں چوروستوں پر اسٹیج لگتے ہیں اور نبی کے زندگی کے قصے سنائے جاتے ہیں بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ یقیناً نبی کا قصہ سننا نبی کے واقعات کو بولنا پڑھنا سب عبادت تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر فائدہ کیا ہے ایک آدمی رات بھر نبی کا قصہ سنتا رہے جا کر فجر چھوڑ کر سو جائے تو فائدہ کیا ہے ایک آدمی نبی سے عشق کی چکر میں شریعت کے جو مسلمہ اصول ہے اس کے دھجیاں اڑاتا رہے تو کیا فائدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرا ایک امتی ہے جو سب سے بہترین تابعی ہے تابعی کا مطلب جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو صحابہ کی جن کو صحبت ملتی ہے ان کو تابعی کہتے ہیں اور نبی کی جن کو صحبت ملتی ہے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے وہ صحابی ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی وہ سب سے بہترین تابعی میں ہے یعنی نبی کے بعد بڑا مرتبہ نبیوں کے بعد صحابہ کا ہے صحابہ کے بعد بڑا مرتبہ تابعی کا ہے تو تابعی میں بھی یہ سب سے بڑے مرتبے والے حضرت عویس پر نے یہ کیا مرتبہ حضرت عویس نے پرنی تابعی میں سب سے بڑے مرتبے والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ تمہاری ملاقات اویس سے ہوگی جب ملاقات ہو تو اویس سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرا لینا کسے کہا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق سے اور حضرت عمر فاروق کون ہے حضرت عمر فاروق وہ ہے ہر صحابی نبی کے پاس آ کر مسلمان بنے تھے اپنی مرضی سے لیکن حضرت عمر فاروق وہ تھے جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کر کر اپنے لئے مانگ لیا تھا اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے اس دین کو دو عمروں میں سے کسی ایک کے مسلمان بننے کے ذریعے میرے دین کو مضبوطی عطا کی گئے ایک عمر ابو جہل تھا جس کا نام عمر تھا عمر بن حشام اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے خطاب کے بیٹے تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو اللہ سے مانگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لئے کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نبی کے مرید تھے مرید نبی اور حضرت عمر فاروق مراد نبی تھے ملاقات ہوئی ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی تھے حضرت عمر سے قرنی اللہ کے نبی کے زمانے کے ہی تھے مگر ماں کی خدمت اتنی کرتے تھے کہ ماں کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کر نبی تک پہنچنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا یہاں تک کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ماں کی وجہ سے نبی تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا انہوں نے نبی سے ملنے کے لئے اپنی بوڑھی ماں کو تڑستی حالت میں چھوڑ کر جانا جوارہ نہیں کیا اب یہاں اتنی بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جائی تو آج کل کے یہ جلسے یہ اسٹیجان لگانے کی ضرورتی نہیں نبی سے بڑھ کے کوئی ہے کیا دنیا میں لیکن جب موڑی بوڑی ماں ہے تو ماں کی خدمت کو ایک بندہ ترجیح دے رہا ہے نبی کی صحبت میں پہنچنے سے پہنچنے پر اور نبی اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے بہترین انسان ہے وہ نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میری صحبت سے محروم ہو گیا میرے پاس نہیں آیا یہ نہیں کہہ رہے کیوں کیونکہ نبی کی تعلیم کیا ہے ماں کی خدمت کو لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْتِن يَيْتُ سِرَةُ النَّبِيهِ ماں کو اُفْتَقْ مَتْ بُلُو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں بات کے حق میں بہترین الفاظ اچھی زمان استعمال کرو وَوَصْيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصْيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا وَوَصْيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ تین جگہ پر اللہ نے کہا اللہ نے وسیعت کی امت کو کہ اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک جگہ حسن کہا اور ایک جگہ احسان کہا احسان کرو ان کے اوپر اور ایک جگہ سادائی کہا وَوَصْيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ماں بات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پابن بنایا یہی تو ہے نا سیرت النبی سیرت النبی کا کیا مطلب خصے سن لے کے بیٹھنا سیرت النبی ہے خیالات کا رخ درست کرنا ضروری ہے ورنہ پھر میرے جانے کے بعد آپ بھی یہی بولو گے جلسے کا عنوان سیرت النبی تھا چاکک بول کے سلے گئے نا ایسے الزامہ ملتے رہتے لوگوں کی طرف تو اصل سیرت النبی کیا ہے ماں بھوڑھی پڑھی ہوئی ہے ماں کی خدمت کی چکر میں نبی کے پاس نہیں پہنچ سکے نبی دنیا سے چلے گئے اور وہ نبی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین تابعی ہیں اور وہ نبی حضرت عمر جو عمر نبی کے سیلیکٹک نبی کے خاص جس عمر کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہو جس عمر کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق چلا دیا اب عمر کے زبان سے غلط نہیں نکل سکتا جس نبی کے بارے میں جس نبی نے اس عمر کے بارے میں کہا تھا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے نہیں گزرتا وہ عمر جس عمر کی شان میں اللہ نے قرآن میں چونتیس آیتیں نازل کی حضرت عمر کے دماغ میں ایک مشورہ آتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو آیت بنا کے نازل کر دیتے وہ عزاق تھا حضرت عمر فاروق کا کعبہ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں تواف کر کر اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وہ جو نشانات قدم ہے فوٹ پرنٹ وہ پتھر رکھا ہوا تھا وہاں پر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ اس جگہ پر دو رکعہ شکرانے کے نماز ہونی چاہیے کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہے کعبہ کے بانی کعبہ کو تعمیر کرنے والے ہیں تو ان کی یاد داشت میں ان کے یاد میں ایک دو رکعہ تو نماز یہاں ہونی چاہیے نبی ٹھہرے ہوئے ہیں ہزاروں صحابہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے دل میں یہ خیال آیا اللہ تعالیٰ آسمان سے پریشتے کو بھیجے جبریل امین آئے نبی کے اوپر فوری کیسیت تاریح ہو گئی اور نبی کی زبان سے یہ آیت پڑھائی جانے لگی وَاتَّخِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمُ مُسَلَّ مقامِ عِبْرَاہِمِ کو عِبْرَاہِمِ علیہ السلام کے فُوٹ پرنٹ کو نماز کی جگہ بناو دو رکعہ پڑھو پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہو گیا کہ کسی کا حج کسی کا عمرہ اس وقت تا قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں جا کے دو رکعہ نماز میں پڑھتے ہیں خیال حضرت عمر فارغ کے دل میں آیا وہ تھے عمر فارغ اللہ کے نبی منافقین کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے حضرت عمر فارغ پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے کھینچے نبی کا ہی حمت کسی کے اندر آج کل تو کونسلر صاحب کے خلاف بولنے کی حمت نہیں معمولی گلی کے لیڈروں کے خلاف بولنے کی حمت نہیں آج کل مرشد اگر ہے میرے مرشد کس تاہی شریعت کے دھجیاں اڑا لو کھلتی زبان مرشد بڑے شریعت بڑی یہ چیز اگر سمجھ میں آگئی تو سیرت سمجھ میں آگئی سمجھے آج حضرت شعب راروح صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے اس ملک کے حضرت مہیت سننا کے نام سے جانے جاتے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی آپ کے مرشد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مرشد کے سامنے آسام کی بہترین پتی کی چائی بنی ہوئی ہے اور چائی کے اندر مکھی گر گئی اور گر کے اندر ڈوب گئی وہ اوپر نہیں گتھ رہی اور مرشد جو ہے وہ پیالی اٹھا کے موکو لگا لیے تو مرشد کو بولتے نہیں بولتے حضرت چائی میں مکھی ہے بولتے نہیں بولتے تو حضرت نے کہا کہ جب مرشد کی چائی میں مکھی تو بول دیتے چائی میں مکھی ہے اور وہی مرشد جب دین کے خلاف کوئی کام کرا تو نہیں بولتے حضرت عمر فاروق ممبر پہ ٹھر کے خطبہ دے رہے تھے مہر کے بارے میں ایک بات آگئی حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ ایک مہر تیہ کر دینا چاہیے کچھ نہ کچھ ایک بوڑی عورت کھڑے ہو کے بولی نبی نے کرتا ہے تو تیری کیا حمد ہے کرنے کی چل بٹھ پوری بڑھ امیر الممنین ہیں عادی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرتا ہے ایسے تھے صحابہ وہ ہے اصل فیرت النبی سمجھنا ہے کچھ تو بھی ہمارے رئیس پیٹ کے ساتھیوں کو اگر اتنا سمجھ میں آیا ہوں گا تو پھر دل میں سے بھی یہ خیال نکل جانا چاہیے کہ انہوں بھی نبی کے طرح خصے سنا کے جاتے ہیں میں خصے نہیں سناتا کیونکہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت میں مشن ہے جشن نہیں ہے اور اس کے بارے میں ایک چھوٹا بیان پر سن چودہ تاریخ چودہ نومبر کو نرمل میں بیان ہوا تھا میرے یوٹیوب چینل پہ ہے سن لو وہ جشن کب منائنا ہے مشن کب منائنا وہ تھوڑا سا اس میں بول لیا تھا دوبارہ نہیں بولنا ہے اگر دوبارہ بولا تو میرے وہاں کے فالوورز بولیں گے مول صاحب کو کچھ بھی نہیں آتا ہے کچھ با سب جگہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو میرا تعلق جس جماعت سے ہے اس جماعت میں خالی جشن منانا نہیں ہے جشن کے ساتھ مشن زیادہ مناتے ہیں ہم لوگ اور یہی مشن صحابہ اکرام بھی کرتے تھے تو بہرحال واقعہ چل رہا تھا وہ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی منافقین کے سردار کی نماز جنازہ پڑھانے آگے بڑھ گئے پیچھے سے حضرت عمر فاروق ہاتھ پکڑ کے چھوڑے آپ مت پڑھائیے نماز جنازہ ان کی پھر اس کی نماز جنازہ نبی پڑھا دیئے پڑھانے کے بعد خبرستان کو لے کر گئے اس اس کو خبر میں اتارے منافقین کا سردار ہے نبی کا قطر دشمن دشمنوں کا سردار اللہ کے نبی اس کی قبر پہ ٹھائر کے اس کی مغفرت کی دعا بھی کرے حضرت عمر فاروق بولے مت کیجئے اے اللہ کے نبی مت کیجئے فوری اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی دو جگہ حضرت عمر فاروق نبی کو بول رہے تھے نماز جنازہ مت پڑھا ہو اور نماز جنازہ پڑھا دیئے تو خبر پہ ٹھائر کے اس کی مغفرت کی دعا مت کرو کیونکہ ان منافقین کا سردار ہے ان کافر ہو کے مرا کافر کی مغفرت کی دعا دے اللہ تعالیٰ نے فوری قرآن قرآن میں دو آیتیں نازل کی حضرت عمر کے لئے پہلی آیت استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرسا فلن یغفر اللہ لہم اے نبی چاہے آپ اس کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو اگر آپ ستر مرتبہ بھی کرے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے اسی لئے بولے تھے حضرت عمر مغفرت کی دعا مت کرو اور اللہ کے نبی نماز جنازہ بھی پڑھائے نا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر روک دیئے تھے مت پڑھاؤ پھر بھی نبی پڑھائے اللہ نے فوری آیت نازل فرمائی لَا تُصَلِّ عَلَى أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأَبَدًا وَلَا تَقُمَ عَلَى قَبْرِ اب پڑھا دی پڑھا دے آئندہ سے اگر کوئی بھی منافق مرا تو آپ نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بڑھ رہا کی نہیں بڑھ رہا ان کے دل میں جو خیال آیا اللہ تعالیٰ اس خیال کی تائیت قرآن کی آیتیں نازل کرتے نبی کو پابن بنا کے کر رہے نہیں کر رہے یہ تھے حضرت عمر فاروق صحیح یہ بات الگ ہے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عمر فاروق کو جب یہ بات سمجھ میں آئی تھی صحابی تھے نبی کے غلام تھے تو پھر اللہ کے نبی نے پھر ایسا کیوں کیا جبکہ اللہ نے بھی حضرت عمر فاروق کچھ تعریف کی اللہ نے نبی کی تعریف نہیں کی تو چاہیے مسئلے میں نبی غلط تھے عمر فاروق صحیح تھے یہ سوال آنا کا یہ ذہنوں میں اور اگر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا تو سمجھو کہ ذہن صحیح کام نہیں کر رہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے السوال نصف العلم سوال کرنا کسچن کرنا یہ بھی ہاف نالج ہے یہ آدھا علم ہے یہ ہر کوئی سوال نہیں کر سکتے آج دیکھو پورے بہر بنے ہوئے ملک میں بی مائنٹائزنگ ہوا لائن میں کھڑے ہو کے سو لوگاں مر گئے موگ لنچنگ میں سینکڑوں مسلمانوں کو مار دیا گیا بینکوں کا دیوالیا ہو جا رہا ساڑھے ساس لاکھ کروڑ کا لون جو اس ملک کے بڑے بڑے کمپنیاں والے لیے تھے ماف کر دی گورنمنٹ ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں آپ جینہ دو بھر کر دیا گیا سوال کر رہا کوئی پورے حیوان بھرے ہوئے بشکل انسان اور جو سوال کر رہے ہیں ان کو پہنچا دیا جا رہا جہاں پہنچانا ہے یہ بھی سیرت النبی کا عنوان ہے کہ تمہاری زمدہ داری ہے تم سوال کرتے رو نبی کی سیرت سے تم کو یہ بھی تم ملا ہے کہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے رہو کہ نبی کی سیرت میں یہ بات نہیں ہے انصر اخا کا ظالماً او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو حکومت جب ظالم بن گئی ہے تو تم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے تو سوال آنا چاہیے دماغ میں نبی کے بارے میں اس کا جواب بھی سنو جب سوال حضرت عمر فارغ کے ذہن میں آیا تھا وہ نبی کے ذہن میں بھی آیا تھا مگر اس کے باوجود نبی نے منافقین کے سردار کی نماز جنازہ ایک مسلحت سے پڑھائی اور اس مسلحت کا ریزلٹ اسی دن راپ میں آ گیا تھا وہ یہ کہ منافقین کے سردار کی نماز جنازہ پڑھا کے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی برکت سے اسی دن سولہ ہزار منافقین نے توبہ کی سچے پکے مسلمان بن گئے تھے یہ فرق نبی کی سوچ کا اور امتی کی سوچ کا امتی کہا ہے یہ حضرت عمر جیسا جلیل القدر کیوں نہ ہو بس امتی امتی ہے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فارغ کی تعریف کیوں کی آپ کو سمجھانے کے لئے کہ دیڑ لاکھ صحابہ نے ہر صحابی پہنچ کے کلمہ پڑے تھے عمر فارغ کو بلا کر کلمہ پڑایا گیا کیا خوبی تھی عمر فارغ کی وہ بتانے کے لئے اللہ قرآن میں تعریف کرے عمر فارغ لوگوں میں وسوسہ رہتا نا چار بیویاں ہیں کسی کے ایک بیوی سے زیادہ محبت کر رہے ہیں تین بیویاں سوچتے نہیں سوچتے کیا دیکھ کے کر رہا ہوں گا محبت اتی زیادہ ہے چار بچے ہیں گھر کے اندر باوہ جان ایک بیٹے سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو تینوں کو سمجھ میں آنا چاہیے نہ کیا دیکھ کے کر رہے ہیں باوہ جان اس بیٹے سے تھی محبت سمجھانے کے لئے اللہ تعالی حضرت عمر فارغ کے تعریف کیے تم کو بھی سمجھ میں آئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ تھا عمر فارغ کے پاس کمال اس لئے نبی مانگے تھے اللہ سے اس لئے اللہ تعالی قرآن میں تعریف کر رہے ہیں تو اس عمر سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عویز سے ملاقات ہوگی تمہاری جب ملاقات ہو تو عویز سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرالینا تو کیا حضرت عویز قرنی حضرت عمر فارغ گنے گار تھے جو مغفرت کی دعا کرانے وہاں نبی نے مشورہ دیا وہاں بھی حضرت عویز قرنی کی اہمیت تو بتانا مقصد ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی ہوئے سے قرنی کے پاس اگر پہنچے تو نبی نے یہ تعقیب کی کہ اس کے دعا کرالو اور دعاوں میں سب سے بڑی دعا مغفرت کی دعا ہے ہم لوگاں کیا دعا کراتے ہیں کاروبار چلنا کل کے دعا کر دو فرشانیاں ہیں اس کے لئے دعا کر دو انسان کی زندگی میں سب سے بڑی فریشانی گناہ ہے گناہ سے بڑی کوئی فریشانی نہیں اور انسان کی زندگیوں کے پریشانیوں کا سب سے بڑا حل گناہوں سے صوبہ کرنا ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا استغفرو ربکم اپنے رب سے صوبہ کرو انہو کان غفارہ وہ ماف کرنے والا ہے بارش نہیں برسے گی پیداوار نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا پیداوار نہیں ہوگی تو کسان پیدل ہوگا کسان پیدل ہوگا زمین نہیں ہوگا آج یہ مہنگائی بلے گی آج یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے فارمر بارہ لاکھ فارمر سب تک خودکشی کر لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا پورے مکہ بن کے بیٹھے ہوئے یہ دجالی میڈیا جس کے اوپر آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ایمان رکھتے ہو یہ دجالی میڈیا تو ایجنٹ ہے گودی میڈیا یہ وہ جانا صبح سے شام تک میڈیا چینلوں کو دیکھ دیکھ کے دماغوں کو خراب کر کے بیٹھے ہوئے بارہ لاکھ کسانوں نے اب تک خودکشی کر لیے کوئی آواز اٹھایا ملک میں اگر کسان نہیں رہے گا تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے یاد رکھ اتنی جو مہنگائی بڑھ رہی ہے ایک سو تیس کروڑ کے پاپولیشن والا ملک اتنا بڑا ملک دنیا کا دوسرا بڑا رغمے کے آبادی کے اعتبار سے آج کے لیے جیسے چھوٹے ملک سے کسیاز مگا کے خرید کے تھا رہے ہیں آپ کسیاز نہیں اگر سکتے آپ آپ کا جو کسان اگرانے والا تھا وہ تو خودکشی کر کے مر رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آواز اٹھانے کی اللہ نے کیا کہا توبہ کرو بارش برسے گی بارش برسے گی تو پانی ہوگا پانی ہوگا تو کھیتی باری ہوگی کھیتی باری ہوگی تو پھر مہنگائی بھی کم ہوگی توبہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے توبہ استغفار اکثر لوگ پریشانے کاروبار نہیں چل رہا توبہ کرو کاروبار آپ کے گناہوں کی وجہ سے نہیں چل رہا کامپوٹیشن کی وجہ سے نہیں چل رہا ایسی بات نہیں اکثر لوگوں کے دماغوں میں ہیں کرانم شعب لگا کے بیٹھے گلی گلی میں گھر گھر میں کرانم شعب ہیں کامپوٹیشن ارے نئی رہے پیارے کامپوٹیشن کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ تیرے گناہ ہوں کی نہ ہوں صرف سے تیری روزی روٹی رکھی ہوئی ہے اللہ چاہتے ہیں کہ تو توبہ کر لے اور تیری روزی روٹی تجھے مل جائے بیگم بزار میں جاؤ اندر کونے کونے میں چھوٹا چار ایک دو فٹ کی جو ہے ملگی ہے اس کے اندر بھی دکان لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم جو ہے اڈے کی تلاش میں ہیں مین روڑ کے اڈا ہونا کائروبار کے لئے اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے ایک دفعہ میں بھی پوچھا تھا اسے کھلونے وغیرہ بیشنے کا پورا مارکٹی ہے نا دیگم بزار مسالوں کی مارکٹ ڈرائی فروٹس کی مارکٹ بچوں کے کھلونوں کی مارکٹ بہت ساری چیزوں کی مارکٹ ہیں اسی کے بعدوں میں تھروب بزار ہے ہیدراباد میں پوری الیکٹریشن آئٹم ملتا ہواں پر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلے جاؤ وہاں ٹھہر کے آدمی سوچتا ہے کہ یہاں ان کو کیا جراک آتا ہوں گا لیکن جا کے میں جب مال ان کیا تو پتا چلا کہ پورے اتنا بڑا ڈسٹیبوٹر سے ان کا پورے جب تو آنڈرہ پردش تھا پلنگانہ نہیں بنا پورے اسٹیٹ نے اس کی سپلائی تھی اور ڈیلی کا اس کا لاکھوں میں کاروبار رکھا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کی روزی روٹی اڈوں پہ نہیں رکھتے چورسوں پہ نہیں رکھتے روزی روٹی اللہ نے یہ کہا کہ تم کرو میں دیتوں کہیں بھی کرو اللہ دے دیتے کہیں بھی کرو آپ لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کے گناہوں کی نموست کے نتیبے اسی لئے اللہ نے کہا توبہ کرو اور تیس رکیس توبہ کی برکت اللہ نے فرمائی اللہ تبارک و تعالی سرسبگی اور شادہ بھی دیں گے ہر طرف نہریں بھری ہوئی ہوگی پانی سک گیا تھا آپ کے ڈیاموں کے اندر تو وہ کالش ورم کا پراجیکٹ بنا آپ کے میرے جیبوں کے ٹیکس کے پیسے کاٹھ کے ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کا پراجیکٹ بنا پوری دنیا کا سب سے بڑا پراجیکٹ بلکے خوش ہو رہے ہیں پہلے مہینے کا کرن بل کے تایا ونیس سو کروڑ روپے گورنمنٹ یہ دعویٰ ترین کہ دو لاکھ اکر زمین کو سہراب کریں گے اس پانی کے ریورس پمپنگ کے ذریعے سے آنے والے پانی کے ذریعے کالش ورم پراجیکٹ بنا کس کے پیسے سے آپ کے میرے پیسے سے کمیشن کون کھا ہے آپ نے وہ لمبی چوڑی دار آئی ٹی آئی کھولنا پڑتا ہے یہاں پر ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے حضم کر کے بنائیں جاتے سو پانی کو واپس کھنچ کے لائے دو لاکھ اکر زمین کو سہراب کرتے گئے اور پہلے مہینے کا بل ونیس سو کروڑ حساب کرو ایک اکر پہ پچیس ہزار روپے کرنٹ کا بل آ رہا ہے تو کیا سونا ہوگا تو اس کے اندر اتنا مہنگا پانی لے کے یہ پورے انسان کی تدبیریں ہیں عقل سے پیدل لوگوں کی اسی لئے اللہ نے اس کا قرآن میں لکھا آرہے ہو تو ایک سوالاک کروڑ خرج کر کے یہ سب کرنے کی زتن کرنے کی ضرورتی کیا تھی تمہارے توبہ استغفار کر لیتے ہر سال میں بارج برساتا تم اس سال نہیں برتی بارج توبہ استغفار کرنے والے بڑے اس سال دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ مشاعث کے مریدین کے ذریعے سے علماء کے بیانات کے ذریعے سے مکتب کے معصوم بچوں کے ذریعے سے خواتین کے اجتماعات کے ذریعے سے نوجوانوں کے بالغان سنٹر کے ذریعے توبہ استغفار کرنے والے بڑے اس لئے اس سال باری زیادہ ہوئی اور ماشاءاللہ علماء اور محنت کر رہے ہیں آئندہ سال اس سے زیادہ ہونے والی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سارے مسائل کا ہم تو یہاں ہیں بات چل رہی تھی استغفار کو بتا کے چلے جاری بات لیکن جلسے کا جو موضوع ہے نہ وہ ملتے جارہا آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اصل موضوع کب شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتا آپ بولیں گے موضوع شروع نہیں ہوا جو جو مل رہا لے کے رکھ لیتے جاؤں اتھیلیوں میں اسی لئے اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ استغفار کی دعا کرالو کیونکہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا استغفار اللہ میری مغفرت کر دے مغفرت ہو گئی آپ کی آپ گناہوں سے پاک ہو گئے آپ اللہ کے جگری دوست ہو گئے آپ دوستوں پہ اللہ تعالیٰ کا بھی مصیبتیں لاتے آپ آپ کے دوست کی مصیبت جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ نے دوستوں کو مصیبتوں میں رکھنا چاہتے اسی لئے اللہ بول رہے توبہ کر لو پاک ہو جاؤ گناہوں سے جب گناہوں سے آپ پاک ہو گئے تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی اچھی آخرت میں تو ہے اچھے جنت کس کے واسطے اللہ کے دوستوں کے واسطے سے ہو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی حضرت عویس قرنی کے پاس گئے جا کر ان سے کہا ہمارے لئے دعا کرو مقصرت کی دعا حضرت عویس قرنی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دعا کیے رو رو جائے اور پوری امت کو انہوں نے دعا کے اندر شامل کیا پھر حضرت عویس قرنی ان صحابہ سے اللہ کے نبی کے واقعات کو سننے لگے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے عشقے لیلہ میں فسے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے نا کتنا انسان مزا آتا ہے ایسا میک آپ کرتی ہوں ایسا یہ کالج ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے بولتا نہیں بولتا اچھکل کے نوجوان ان کو نبی کا عشقہ ہو گیا ان کو معلوم تھا فائدہ عشقے بطان سے نہیں کچھ بھی عاقل میرے پیر و مرشد کا شیر ہے مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کا فائدہ عشقے بطان سے نہیں کچھ بھی عاقل دل لگا ایسے سے جو ایک ہے ہرجائی ہے دل ایسوں سے لگا لے رہے ہیں جو دل توڑ کے چلے جا رہے ہیں ان کا دل توڑ کے جانے کے بعد مغموم بیٹھے ہوئے ہیں دل جلے آشق بن کر رانگ نمبر لگ گیا تھا گیج کیوں تھے آپ کس کے ساتھ وفا ہوئی تھی جو آپ کے ساتھ وفا ہونے والی وفا تو مجنون کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی بدنام ہو گیا پوری بنیا میں لیلہ مجنون کے واقعے میں معلوم لیلہ مجنون کا قصہ انسان جب کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو جنون سوار ہو اس کے بارے میں سننا اس کے بارے میں بولنا اس کے بارے میں سوچنا مزہ آتا ہے آدمی اسی لئے اللہ کے نبی نے کیا سبق دیا تھا اللہ کے دیوانے بن جاؤ کونو عباد اللہ اللہ کے دیوانے بن جاؤ اللہ کے عاشق بن جاؤ اب اللہ کے عشق میں سوچو اللہ کے عشق کو بولو اذکر اللہ ذکران کثیرہ اللہ کا کثرف سے ذکر کرو کیوں کیونکہ تم اللہ کے دیوانے بن گئے اللہ سے عشق کیا اب تمہارا معشوق وہ ہے اس کا ذکر کرو تم تو حضرت عبیس قرنی کو نبی سے عشق تھا ویسا عشق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اب اللہ کے نبی کے واقعات کا تذکرہ اللہ کے نبی کی صورت کا تذکرہ اللہ کے نبی کی صیرت کا تذکرہ ذکر کرتے کرتے ہوئے سقرنی پوچھتے جا رہے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت علی جواب دیتے جا رہے ہیں آج کے جلسے کا جو مین پوائنٹ ہے وہ سمجھانے کے لیے اتنے منٹ کی لمبی چوڑی بات ہو گئی آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت عوے سے قرنی نے ان دونوں صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے یہ جو دو بھورے تھے یہ جو بھورے ہیں سب کو ہے حضرت عوے سے قرنی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے یہ دو بھورے ملے ہوئے تھے یا بیچ میں گیاپ تھا یاد مصطفیٰ ایسی بز گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اندازہ کرو کہ اس کے اوپر پوائنٹ نوٹ ہو رہا ہے ہوئے سے قرنی کا اس کا مطلب پوری جو کیفیت ہے اللہ کے نبی کی ان کے نظروں کے اندر موجود تھی پوری کیسی ہے پورا ان کے ذہن میں تھا کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا گال کیسے تھے ہونٹ کیسے تھے آنکھ کیسے تھے ناٹ کیسی تھی پیشانی مبارک کیسی تھی داڑی مبارک کیسی تھی آپ کے کان کیسے تھے ساری چیزیں پوری ذہن میں تھی ان کے سن سن کے اس کو بس بڑھ کے خیال کرتے تھے کہ گال ایسے ہو ناک ایسی ہو ہونٹ ایسے ہو پیشانی ایسی ہو تو کس کا چہرہ بنے گا چہرہ انور بنے گا وہ چہرہ بنے گا جس چہرے کے بارے میں اللہ نے کہا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا تیرے چہرے کے روشنی کے قسم وَالشمس تیرا چہرہ وَاللَيْلِ تیرے گیسُ کی شام سے قدرت نے صورت یہ بنائی ہے سینے سے لگائی ہے پلکوں پہ سجائی ہے تصویر مدینے کی ایک ہم نے جو پائی ہے ایسا تھا عشق حضرت عویس پرنی کا تو انہوں نے سوال کر دیا ان دونوں سے کہ یہ جو بھورے تھے اللہ کے لدی کے یہ دو بھورے ایسا مل کے تھے یا بیچ میں جاب تھا جاب نہیں دے سکے دونوں دونوں جواب نہیں دے سکے اور دونوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا عرصہ پوری زندگی گزار دی مگر اس سے غور کرنے کا موقع نہیں ملا گئے اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزار دی مگر تدھی اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ نبی کے یہ دو بھورے ملے ہوئے تھے یا بیچ میں جاب تھا ہوئے تو کس چیز میں زندگی گزاری نبی کے جشن کی شکر میں زندگی نہیں گزاری پوری زندگی نبی کے مشن کو انجام دینے میں اتنے مصروف تھے کہ اس چیز کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملا تو اصل چیز یہ ہے زندگی کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کا اصل مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے کس زندگی میں نبی کے واقعات میں اگر آپ نبی کے واقعات سے سبخ لے رہے ہو تو یقیناً آپ کے لئے نمونہ ہے لیکن اگر آپ نبی کے واقعات تو صرف کانوں کے مزے کے لئے سن رہے ہو تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ دوسرے حضرت جی نے کہا تھا کہ کانوں کے مزے کے لئے جو چیزیں سنی جاتی ہیں وہ کانوں کی ایاشی ہے ایاشی خالی نشا کرنے سے شراب پینے سے نہیں ہوتی ایاشی خالی دولت سے عورت سے حکومتوں سے نہیں ہوتی کانوں کے مزے کے لئے اگر آپ کو ایچی سن رہے ہیں بھلے ہی نبی کی سیرت کانوں کے مزے کے لئے کیوں نہ سنو ایاشی ہے تو پھر کس لئے سننا ہے عمل کے لئے سننا ہے اور اگر زندگی کے اندر عمل کے لئے نبی کی سیرت ہے جمعہ کے بیانات کافی نہیں ہیں ہمارے لئے جب جمعہ میں علماء انتاکشری بیان کرتے ہیں یہاں پر آ کر کافی نہیں ہے جمعہ کے بیانات کیا بتایا جاتا ہے جمعہ کے بیانات میں نمازی بنو نمازی بنی امت پرہزگار بنو پرہزگاری آئی امت میں جھوٹ چھوڑو امت میں جھوٹ چھوٹا دگا بازی چھوڑو دگا بازی چھوٹی بٹے بازی چھوٹی کچھ نہیں چھوٹا پھر مدد کیسے آئے گی آپ بولی آپ نبی کی سیرت آپ کے اندر آئی نہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی آپ کے ساتھ اسی لئے اللہ کی نبی نے فرمایا تھا لا يؤمن احدكم حتی يکون ہواہ تبان لما جئتو بھی کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان بنی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں آج کیا ہماری خواہشات اللہ کے نبی کے دین کے تابع ہیں ہماری زندگیوں کے خوشی اور غمی کے موقع کیا اللہ کے نبی کے دین کی شریعت کے مطابق نہیں نا تو پھر نہیں ہے تو ایسے جلسے کر لے کہ کیا فائدہ جلسے تو شاید ہمارے باپ دادا سے بھی ہو رہے ہوں گے نا کر رہی ہوں گے کیا ان کے اندر عشق نبی نہیں تھا عشق نبی سب کے اندر ہے وہ جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلان غتاق نبی ہے فلان میں عشق نبی تم کیا کنٹریکٹر ہے عشق نبی کے کہ تم ٹھیکے دار ہے تم عشق نبی کے ابھی اسی مسجد میں میرے بیان سے پہلے نہیں دیکھے چھ سال سے اوپر کے بچے سے لے کے ساٹھ سال کے اوپر کے حضرت تک عشق نبی نہیں ہے آکے نات میں پڑے سب کے اندر ہے عشق نبی تم ٹھیکے دار نہیں ہے عشق نبی کے مگر ہر ریک کے عشق نبی کا اسٹائل الگ الگ ہے تمہارا بولنے کا ہے کسی اور کا کرنے کا ہے اور جہاں بولنے والی ہوتی ہیں اس کے لئے کہاوت مشہور ہے ہلٹا چور کھو توال کو ڈانٹے بولنے انہوں چوری کر رہے تھے سامنے سے آنے والے بول رہے تھے کئی کو چوری کر رہا تو بولنے اپنی چوری چھپانے کے بعد تو عشق نبی کا سب سے بہترین بڑا تقاضی یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر عمل پیدا کرو اور یہ عمل سے ہی نبی کی عشق کا دعویٰ سچا ہونے والا ہے ورنہ جھوٹ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم چار دن کے لیے بڑی کڑوی بات ہے چار دن کے لیے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیت ہم دے سکتے ہیں اللہ کے پاس ہاری ہوئی بازی نہیں جیس سکتے یاد رکھیں اللہ کے پاس آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پردہ ڈال سکتے ہیں اپنے گناہوں پر آپ کا جو ریکارٹ سیار اور انام عمال کا پردہ ڈال سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب ذلخہ اندر لے کے گئی تھی مصر کے بادشاہ کی بیوی عزیز مصر کی بیوی محل کے جتنے دروازے تھے پورے دروازوں کو بند کر دی تھی اندر اندر کے سیکرٹ رومے لے کے گئی تھی خاص رومے یوسف علیہ السلام کو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ سُوءَ وَالْفَحْشَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ وَرَاوْدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عِنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ دروازے بند کر دی اپنی طرف مائل کرنے کو لگی یوسف علیہ السلام کو عافر دی اکیتے بار سے گولڈن چانس تھا ہو تھا نہیں تھا بند کمرے کے اندر ایک طرف حسن کا سمندر دوسری طرف جوانی کے جذبات اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے پھر کیا ہوا زلیخہ زلیخہ کے بت رکھے ہوئے تھے اندر بیڈروم میں اس کے کپڑے لے کے بتوں کے اوپر کپڑے ڈھاپنے لگی یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخہ کیا کر رہی ہو کہنے لگی کہ اپنے خداوں کے نظروں پر پردہ ڈال رہی ہو تاکہ برائی کرے تو وہ نہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ زلیخہ تو نے اپنے خداوں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پر میں میرے خدا کے آنکھ پر پردہ کیسے داروں اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوڑے آپ کے بس میں جتہ ہے اتائی کرو دوڑے یوسف علیہ السلام دروازے بنھے اندر سے بنھے تھوڑے دروازے تھوڑے دروازے باہر سے بھی بنھے اب باہر سے بنھے دروازے کیسا کھولتے آپ جیو کا لٹورٹ تو تھا نہیں اندر سے میسیج کر دیں گے واجمن کو دروازہ کھولنے کے لیے فون کر دیں گے مگر آپ کے اختیار میں کیا ہے برائی سے بھاگنا ہے آپ کے اختیار میں آپ بھاگو دروازے بنھے وہ مت سوچو وہ دروازے کھولنے اللہ کے اختیار میں آپ کے اختیار میں کیا بھاگنا ہے خالی بھاگو بھاگے یوسف علیہ السلام جیسا جیسا بھاگنے لگے دروازے کھلتے گئے تو جس طریقے سے ذلع خانے اپنے خداوں کے نظروں پر پردہ ڈالا کیا ہم ہمارے اللہ کے نظروں پر پردہ ڈال سکتے ہیں پھر کیوں دھوکے دے رہے ہم اپنے آپ کو اسی رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی اس پاکیدہ شریعت کو اس مبارک دین کو ہم نے اب تک اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بنایا پوچھو کبھی اپنے آپ سے سوال کرو ابھی کرو کم سے کم ابھی کرو ایک دو منٹ کے لیے اپنے مین کو میرے اس بیان کی مجلس سے آپشنٹ کر دو چلے گا مسئلہ نہیں سوال کرو ہم ایسا کر کر کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دن ہم دنیا میں جیئیں گے اور ہماری آنے والی پیڈیو میں ہم کونسی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں کونسی چیز ہم منتقل کر رہے ہیں باپ کے اندر اگر دین ہوگا تو بیٹے نے دین آئے گا ایک جگہ میں گیا تھا ہمارے رشتہ داروں میں میرا بچہ چار سال کا ہے بچی تین سال کی ہے نماز کو گیا واپس آنے کے بعد وہ لوگ بلنے لگے کہ ازاں ہو رہی تھی تو آپ کا بچہ اور بچی ازاں کا پورا جواب دیئے ازاں ہونے کے بعد بیروش شریف پڑے دعا بھی پڑے ازاں کے بعد مجھے خوشی ہی سنکے اللہ کا لاک لاک شکر بجا لیا پھر وہی پر غم بھی ہوا میں بولا آپ کے دھر میں کتنے بچے ہیں بولے اٹھارہ بچے بڑی فیملی تھی ہو مگلہ کہ آپ کے بچے بھی ایسا کرے کیا بولے نہیں کرے تو بچے اپنی ماں باپ سے سیکھتے ہیں آپ نے کیا سکھایا آپ نے بچوں کو ہاتھوں میں لیٹاپ پکڑنا موبائل پکڑنا ٹیپ پکڑنا بچہ رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں گانا پکڑا دینا جس نبی نے میوزک کے بارے میں گانے کے بارے میں جس نبی نے امت کو آگاہ کیا تھا کہ یہ میوزک یہ گانا زینہ کی سیڑھی ہے آج ہم پیدا ہوئے سے بچوں کے لگا کے لیے دیو اس کی اصلاح کرنا کیا سیرت النبی نہیں ہے سنانا مدینہ کئی واقعہ ہے کی نہیں ہے یہ چیز تبدیلی لانے کی ہر میدان کے اندر نبی نے کاروباری لوگوں کو ایک دو اصول سکھائے تجارت کرو کاروبار کرو کون کہتا ہے کہ اسلام کاروبار کرنے سے رکھتا ہے ارے تم کیا کاروبار کرسکے گے تم کیا مالدار بن سکو گے میرے نبی کے صحابہ میں دو صحابہ ایسے تھے جو اپنے زمانے کے بلیہ نار تھے کئی ہزار کروڑوں کے مالک تھے جن میں ایک تو وہ تھے جو خود میرے نبی کے داماد تھے حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ اور ایک چھوڑ کے نبی نے ان کو اپنی دو بیٹیاں دی تھی پہلے حضرت رقیہ دی تھی رقیہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت امت السوم ان سے نکا کر آیا تھا نبی نے رضی اللہ عنہ اچھا وہ شروع سے مالدار نہیں تھے عثمان غلی کہ مالدار کو دیکھ کر نبی نے اپنی بیٹی جے دی آسکال ہو رہا نا لوگ سوال کر رہے ہم سے بڑے دیندار ہیں پیسے والے کو دیکھ کے اپنی بچی کو شادی کر لیے تو بڑا دیندار رہا ہے تو اس کا عمل ہمارے لئے ایڈیل ہے کیا ہمارے لئے تو ہمارے نبی کا عمل ایڈیل ہے بس دینداری کو دیکھ کر آپ شادی کرو دنیا داری کو دیکھ کر مالداری کو دیکھ کر کھڑ دے رہے ہیں شادی بعد میں بھگت رہے ہیں اس کو کیا اس میدان کے اندر امت کو بیدار کرنا جھگانا یہ صرف النبی نہیں ہے یہ تو نبی نے حضرت عثمان غلی کو پیسے والے ہیں بول کر اپنے دو بیٹیاں نہیں دیئے تھے جب تو حضرت عثمان غلی غریب ہوا کرتے ہیں بعد میں حضرت عثمان غلی نے محنت کی کاروبار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر انہوں نے عمل کر کر اکنامکس کو ڈولپ کیا تب جا کر وہ کروڑپتی صحابی بنے اور دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوض تھے وہ کیا تھے دو اصول تھے زیادہ بڑی تیڑی کھیر نہیں تھی وہ آپ بھی ان دو اصول کو سامنے رکھ کر عمل کرو انشاءاللہ ارے اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے بھائی اب یہ تمائی سونے کے ضرورت نہیں ہے امریکہ کا جو صدر ہے نا کون ہے کتے بھولے والے ہیں نا معلوم ہی نہیں کسی کو امریکہ کے صدر کا نام ٹرمپ ہے وہ ایک بندہ آیا تھا دیکھو کی بی سی کے اندر کہ تب بھولا بھالا تھا ان کیا نہیں معلوم تھا اس کو ارے بولو نا فرشتے کا نام نہیں معلوم تھا اتنے بھولے والے بنے ہوئے ہمارے مسلمان فرشتے کا نام نہیں معلوم نبیوں کا نام نہیں معلوم کیا معلوم پھر پوری دنیا معلوم تو امریکہ کا جو صدر ہے ایک مہینہ اس کا خرشہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو وائٹ ہاؤز میں رہتا ہے وہ اس کے ایک مہینے کا خرشہ آٹھ کروڑ ڈالر ہے کون ہے انہیں اللہ کا دشمن اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کی سیوہ کے لیے ایک مہینے میں آٹھ کروڑ ڈالر کا انتظام کروا رہے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے مگر آپ کی شان یہ دولت نہیں ہے آپ کی شان غریبی ہے کیونکہ آپ کا نبی غریب تھا اور نبی جو غریب تھا نا بائی چانس نہیں تھا نبی غریب نبی بائی چوائز غریب تھا نبی دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا اے اللہ مجھے غریبی کی زندگی دے وعمتنی مسکینا غریب بنا کر ہی مجھے موت دے وحشرنی فی زمرت المساکین اور میدان محشر میں بھی میرے آزو بازوں میں غریبائیں رہنا کس کی دعا ہے پھر کئی کو مالداروں کے چکر میں پڑے ہوئے اگر غریبی کو پسند کرو گے تو وہ میدان محشر میں نبی کے آزو بازوں میں کئی نہ کئی جگہ ملی گی اگر مالداری کو چاہو گے تو بھی جاگے فیرون کے بازوں میں کھڑے ہونا پڑے گا اس لئے اللہم اقبال نے کیا کہا تیرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے تمہارا لائف اسٹائل کیا ہے امیری نہیں ہے فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پہلا کر لوگاں دلالی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ رہی بابری مسجد کا فیصلہ آگیا آنکھ بن کر کے تاریخ کر رہی صحیح فیصلہ ہوا جا کے یوگی یوگی چچا کے پیرانس ہو رہ جا کے تین طلاق کے اوپر شریعت میں مداخلت کا فیصلہ آیا آنکھ بن کر کے حکومت کی تائیس کر رہے ابھی سمجھا دیلی چھوڑو یہ صرف کافروں کو خوش کر رہے ہو تم اللہذین یتخیدون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کیا تم ایمان والوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کی جماعت کو چھوڑ کر اللہ کے خاص مندوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہو کیا عزت چاہیے تم کو چمچہ گری کر کے حکومت کی چمچہ گری کر کے آنکھوں کو بند کر کر ان کی ہامیں ہاملہ کے عزت ہونا تم کو سنو فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے عزت میرے نبی کے لیے ہے اور عزت سارے ایمان والوں کے لیے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ تم جیسے منافق کو نہیں سمجھ کرتے کیا کریں گے وہ تمہارا زیادہ سے زیادہ تمہاری چلتی بھی اس سانسوں کے دور کو کٹیں گے ہوتا ہی نا مرنا تو سب کو ہے چمچہ گری کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے تائید کر دے رہے ہیں جس کی بولے اس کی کیا اس چیز کے بارے میں اوورنس پیدا کرنا یہ نبی کی صیرت نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن حضافہ صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی تھے بادشاہ کے دربار میں کڑے کر کون بادشاہ آدھی دنیا پہ حکومت سوپر فاور آج کے زمانے کا یہ اہل باطل کا یہ جو اببہ حضور ہے نا امریکہ اس زمانے کا تھا اسے ہی سوپر فاور ان کے دربار میں ٹھائر کر بابان جے دوحل دوحل میرے نبی کا ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے دین غالب آئے گا پوری دنیا کے اندر تیری بادشاہت کو نہیں مانتے ہیں پیراندھو کر کیوں اس صحابی کے قصیدہ خانی کرو اس صحابی کی تاکہ تمہارے اندر بھی کچھ جرت ایمانی آئے یہ مردہ دلوں کے ساتھ تم زندگی نہیں جیسا کریں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں جیو گے تم ہی مردہ دلی کے ساتھ یہ چیز اگر سمجھ میں آگئی تو سیرت النبی کا مطلب سمجھ میں آگیا سمجھو اور اگر نہیں سمجھ میں آگئی تو اللہ کے واستے آئندہ کہیں جاؤ بھی نہ کو جلسوں میں دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت خیالات کا رخ درست ہونے شایئے انسان کا ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کامیابی حاصل کرتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ میں کامیابی حاصل کر رہا اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے پلس انی ٹائم داؤن ہوتے رہتے اور وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیابی حاصل کر رہا اس کا سیگر نیچے کو آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اوپر جا رہا فائدے میں ہے دھاٹے میں ہے ارے بولو نا جس کا لیور خراب ہوتا ہے نا یا جس کا شوگر ہی ہوتا ہے بعض دفعہ جسم میں سو جانا جاتا ہے چہرہ پھل گیا پیر پھل گئے جسم پھل گیا اب آپ جا کے ان کو مبارک بات دے رہے مبارک موٹے ہو رہے آپ اب انہوں بھی بول رہے ہیں شکریہ شکریہ اور موٹا ہونا بول کے دعا کرو یہ پلس بڑھ رہے کی نہیں ڈاؤن ہو رہے ان کے اوپر جا رہے نیچے جا رہے انہوں ارے یہ موٹا پن تیرا فہد کی وجہ سے نہیں ہے اچھے ہلت کی وجہ سے نہیں ہے بیماری کی وجہ سے تو یہ تو خطر کی گھنٹی ہے آپ کے لیے تو جو چیز آپ کے لیے خطر کی گھنٹی ہے اس کا جشن مناتے ماں تم مناتے اس کی خوشی مناتے نہیں اس کی تدبیر کرتے دور کرنے کی دور کرنے کی تدبیر کرتے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل دور کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں نہیں کوئی اور چیز کر رہے ہیں یہ چیز کرنا چاہیے آپ کرو جو چاہے کرو آپ جشن بھی مناؤں مگر مشن زیادہ مناؤں نبی کا اور نبی اچھا کب تک کرنا ہے کونے آٹھ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی بشاشت کیا ہے آپ لوگ بولیے مفتی صاحب بول رہے ہیں میری بشاشت میری بشاشت تحجیب تک بھی کر سکتا ہوں صحیح بول رہے ہیں جزاکاللہ فکر ختم کر دی گئے انشاءاللہ پھوڑی در میں پندر بیس منٹ نبی فارس صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب سے ملے تو ہمارے دوست تھے حافظ عبد الرحمن میرا چھوٹا بھائی ہے وہ دوست نہیں ہے تو وہ بولنے لگے کہ ماشاءاللہ یہ کالونی میں مزیدیں بہت زیادہ میں بولا خوشی کی بات ہے مندیران بھی ہے تو خوشی کی بات چرچ ہے تو بھی خوشی کی بات ہے گروہ دوارے ہیں تو بھی خوشی کی بات تھوڑا سا ماتھا تھنکہ یہ لوگوں کا یہ کسی خوشی کی بات ہے مزید ہے خوشی کی بات بولے تو سمجھ میں آتا یہ ساری چیزیں ہیں خوشی کی بات ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا میں بولا اگر موقع ملا تو بیان میں سمجھا دیتا ہوں دونوں کو پکڑ کے چاہ سمجھنا دوستوں کو بٹھا کے سمجھا تو اچھا سمجھ میں آ جاتا خوشی کی بات یہ ہے اس ملک کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں بہت بڑے عالم دین اس ملک میں سب سے پہلے حدیث کو لانے والے ان کے والد جو تھے شاہ ولیلہ محدیث زہلیوی رحمت اللہ علی کے شاہ عبد الرحیم صاحب محدیث زہلیوی رحمت اللہ علی اور انگزب آلمجیر رحمت اللہ علی کے زمانے میں علماء کی ایک کمیٹی ہوتی تھی فتاوہ کمیٹی دھئیس سو شاید اس میں علماء ہوتے تھے کم زیادہ اس علماء کی کمیٹی کے بہت بڑے ایکٹیو ممبر تھے حضرت شاہ ولیلہ محدیث زہلیوی رحمت اللہ علی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب تو اور انگزب آلمجیر نے ان علماء کو ساتھ میں رکھ کر ایک کتاب لکھائی تھی فتاوے کی کتاب آج پوری دنیا میں وہ کتاب فتاوہ آلمجیر کے نام سے مشہور اور اس کا دوسرا نام فتاوہ ہندیہ بھی ہے چونکہ ہندوستان سے وہ فتاوے شائع ہوئے تھے فتاوہ ہندیہ بڑا اللہ والا بادشاہ تھا اور انگزب آلمجیر آج کل کے یہ چوے چھکے یہ گندی نالی کے کیڑے اس کو بدنام کرتے ہیں اور آج کل مولانا محمون مدلی کے اوپر بھی بھوتے کراز ہو رہا ہے اور انگزب آلمجیر کو آٹھ نمبر دیئے شیوازی کو دس نمبر دیئے دو نمبر کاٹ دی اور انگزب آلمجیر کے بھولے کل ہماری بھتی جی کے فنکشن میں تھا ایک صاحب وہی سوال کر دیئے تمہارے محمود مدلی صاحب بگ گئے ملہ کون تم خریدے بولے نہیں انہوں میڈیا میں بیٹھ کے آٹھ اٹھ نمبر دی اور انگزیر کو ملہ تم کتنے دیتے بولے میں دس نمبر دیتا ہوں ملہ تم بھی تو اور انگزیر کا مرتبہ گھٹا ہے شیوازی کو دس نمبر اور انگزیر کو دس نمبر برابر کر دیئے تم اگر بارہ نمبر دیتے تم میرے اور انگزیر کو اور ان کو آٹھ دس نمبر دیتے تو میں یہ کہتا کہ تم محمود مدلی صاحب میرے اور انگزیر کو ہرا دی اور تم جتا دی ہے نا سمجھ میں انے والی بات تو تم تو اور ہرا دیئے میرے اور انگزیر کو برابر کر دی آپ کسی کے تو تم کو سا بڑا تم کس سے کھائے میں ان سے پوچھا تم کس کے ہاتھوں میں بکے نہیں بکے نا انہوں بھی نہیں بکے تم کو جو سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان دلال بن گیا ان بل گیا ہے سوچ درست کرو یہ جو کیڑا ہے نا دماغ میں منفی سوچ کا وہ کیڑے کو نکالو باہر اچھے انداز میں سوچنا شروع کرو ہمارے باز بڑے تو کتوں کے اندر بھی اچھایاں لیے اور تم اللہ کے ولی کے اندر برائیاں لے رہے تم اتنا مرد صالح نوجوان ہیں اس ملک کے پورے مظلوم اقوام کی دھارہ سے وہ امیدوں کا سہار آئے تو مسکو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بول لے رہے مرنے کے بعد فروف کر سکتے اللہ کے دربار میں انہوں دیکھ گئے تھے بول کے تو میں ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے انہوں آٹھ نمبر دیئے اور انگزید کو کان بڑھ کے دیئے کان بڑھ کے دیئے میڈیا میں بڑھ کے دیئے وہ میڈیا والے کتے نمبر دیتے ہیں میرے آرنگزید ارے بولو نا وہ میڈیا والے میرے آرنگزید کو زیرو نمبر دینے بھی تیار نہیں ہے اور وہاں بڑھ کے محمود مدینی صاحب آٹھ نمبر دیئے تو مرتبہ بڑھا ہے سوچ درست کرو اپنی تو آرنگزیب آلنگیر اس ملک کا ولی اللہ وادشا ایسا مرد مجاہد جو اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر بہت کم پیدا ہوئے آرنگزیب کو بدنام کیا گیا ان کی تاریخ پڑھو ان کی صیرت پڑھو پتا چلے گا آرنگزیب پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا اور ہندوستان نرندر مودی کا ہندوستان نہیں مہاتمہ گاندی کا ہندوستان نہیں آج کا آرنگزیب وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا جس ہندوستان کے اندر آج کا بنگلہ دیج بھی تھا آج کا پاکستان بھی تھا آج کے نیپال کے بہت سارے علاقے بھی تھے بھوٹان، قبط وغیرہ سب تھے اس کے اندر افغانستان تک اس ہندوستان کی سرحدیں تھی اتنے بڑے ہندوستان کا آرنگزیب باون سال تک پچاس سال سے زائد تک یہ بادشاہ رہا مگر اس بادشاہت کے اندر اس نے پورے پچاس سال اپنی بادشاہت میں اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھتا تھا اس کو بیچ کر اس سے آنے والی آمدانی سے کھانا کھاتا تھا اپنے بچوں کو پالتا تھا بیت المال کا پبلک پراپٹی کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کرتا تھا آج تم ایسے ہندوستان میں جی رہے ہو جس ہندوستان میں آج تمہارے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ روزانہ تین جوڑے بدلتا ہے اس کے ایک جوڑے کی قیمت پندرہ لاکھ روپے اس کا جو مینو ڈش سیار ہوتا ہے ایک ایسی غذا وہ کھاتا ہے جس کے ایک کلو غذا کی قیمت اقلا کرتے ہیں تمہارے ٹیکسوں کے پیسوں کو کارٹ کارٹ کر تمہارے جیبوں کو کھا رہا ہے پل رہا ہے اس کے ملک میں رہ کر تم میرے اورنگ سے والنجیر پر بھوکتے ہو کتے بن کر اور پورے ملک ہندوستان کا بادشاہ تھا تم کو تو روزانہ سو مرتبہ میرے اللہ کا نام لینا نصیب نہیں ہوگا پورے ملک ہندوستان کا بادشاہ تھا روزانہ تحجید میں چھ پار قرآن مجید کی تلاوت کرتا میرا اورنگ زیب اگر پیشات کر دے تو تم جیسے چھپن پیدا ہو جائے تمہاری بڑا بڑا دی اورنگ زیب کی اورنگ زیب اورنگ زیب اورنگ زیب ان پیشات بھی کر دے تو تم جیسے اچھے چھپن پیدا ہو جائے اورنگ زیب کے آئے بھوکنے والے کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا ہسٹری میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے میرے جمعہ کے بیانات تاریخ کے اوپر ہے تفصیل سے ہے میرے چاہنے والے کومٹ کر رہے ہیں مفی صاحب آپ تاریخ افلام کے اوپر ہسٹری کے اوپر آپ بولنا شروع کر بولوں گا انشاءاللہ ابھی تو جمعہ میں ینگ سٹارٹ سیریس چلا رہوں نوجوانوں میں جو بیراہ رگی آگئی مسلم نوجوان کیسا ہونا چاہیے نبی ہمارے نوجوانوں کو کیسا بنانا چاہتے تھے ہمارے نوجوان کیسا بن گئے کیا برائی آگئی کیا اچھائی آنی تھی ابھی تو وہ سیریس چل رہی پانک جمعہ ہو گئے آنے والا جمعہ چھٹوان جمعہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد وہ ہی بیان کروں گا اور انزید کیا تھے وہ بیان کروں گا بابر کیا تھا وہ بیان کروں گا بابر کے بارے میں ابھی میرا ایک بیان ایک دن میں چودہ لاکھ لوگ سننے میرا بیان ہو اور لوگ نیچے کامیٹ کر رہے ہیں آپ کو ہسٹری نہیں معلوم تیرے کو معلوم گوگل کے ویکی پیڈیا پہ دیکھ لے کہ مجھے ہسٹری بتا رہے ہیں اور میں بابر کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر ہسٹری بتا رہا ہوں بابر کے چار سو سالہ اتحاس میرے پاس موجود ہے ساڑھے چار سو سال کی تاریخ اور اس کی کتابیں میرے پاس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے للو پنجے آتکل پیدا ہونے والے مجھے بول رہے ہیں آپ ہسٹری غلط بتا رہے ہیں اور ایک تو غضب کر دیا صبح صبح تحجد میں اٹھ کے دیکھا تو کامک کر دیا یہ مدرسوں کی ہسٹری ہے تو مدرسوں کی الگ ہے اسکولوں کی اور کالیجوں کی انیورسٹیٹیوں کی الگ ہے وہاں تو ہسٹری کو بگاڑا گیا تمہاری تاریخ کو ابھی آیا نہیں آیا گجرات میں مہاتمہ گاندی بھی کیسا مرے تھے فانسی سفائٹ کر کے مرے تاریخ کو بدلہ جا رہا ہے ابھی دو دن پہلے جھارکھن کا بھی آیا وہاں دی نہیں نہیں اوڈیسا کا وہاں کے سلبس کے اندر یہ آیا کہ مہاتمہ گاندی جی کونسی بیماری میں مرے تھے کس کو ہیرو بنانے کے لئے کس کو بھارہ پر حتم دینے کی تیاری ہو رہی ہے یہ ہسٹری کو بدلہ جا رہا ہے بابا اے قوم اب تک مہاتمہ گاندی سے قربانیوں دے کر ویر سابر کر کو بابا اے قوم بنایا جائے گا پارلمٹ ہاؤس میں تو اس کا بڑا پورٹریٹ بھی لگا دیا گیا تاریخ کو بدلہ جا رہا ہے تم اپنے دماغوں کو مطلب بدلو اللہ کے واسطے یاد رکھو اس ملک کے ایک پرائم منسٹر نے مولانا بلکلام آزاد سے پوچھا تھا کہ اگر کسی قوم کو مٹانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا بتایا گیا کہ اس قوم کی تاریخ کو مٹا دو قوم خود بخود مٹ جائے گی جان بوچ کے تمہارے مہا پرشوں کو اور تمہارے بڑوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا سنو تاریخ کو پڑو موقع ملتا چاہی روزانہ دو جیوی کا ڈاٹا ختم کرنے کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں خریدو کتابوں کو تاریخ کو پڑو اپنے بڑوں کی اور یاد رکھو اگر اپنے بڑوں کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو تمہاری نسلیں بھی محفوظ رہنے والی نہیں ہیں ملک کے اندر شاہ وعلی اللہ کا جب غلبہ ہوا تھا اس ملک کے اندر تو شاہ وعلی اللہ محدیز ذہنی بھی رحمت اللہ علی نے اسلام کے اکناہ مکس کو انہوں نے بیان کیا اسلام نے اکناہ مکس کی جو تعلیم ہے معاشیات کی کاروبار کی بزنس کے لائن کی سوشل ایزم کی جو تعلیم ہے اس کو شاہ وعلی اللہ محدیز ذہنی بھی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر بیان کیا لکھا تھا شاہ وعلی اللہ صاحب کے کئی سالوں کے بعد چھے ایستی ایستی سالوں کے بعد کارل مارکس نے اسلام کے سامنے سوشل ایزم کا نظریہ پیش کیا آج پوری دنیا کارل مارکس کو سوشل ایزم کا بانی اور اس کا بابا کہلاتی ہے حالانکہ کارل مارکس نے اپنے سوشل ایزم کے اندر جن جن چیزوں کو جن جن اصولوں کو بیان کیا وہ سارے اصول حضرت شاہ وعلی اللہ محدث ذہنیوی رحمت اللہ علی کی کتاب سے چوری کر لیے گئے پڑوں بڑوں کی تعریف کو پتا چلے گا تم کہیں بھی پیچھے نہیں تھے تمہارے بڑے کہیں بھی پیچھے نہیں تھے تم ہر جگہ پیچھے ہیں تم تم نے بھلا دیا کہ تمہارے بڑے کیا تھے انہوں نے چا کیا دیا آج کچھ ٹیپو سلطان کے اوپر بھی بھوک رہے پوری دنیا کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والا ٹیپو سلطان تھا ٹیپو سلطان کیسا کیسا بم آگئے آج کی دنیا میں بم کی ٹیکنالوجی کس نے دیا دنیا کو سیونٹین نائنٹی ٹو کی جنگ کے اندر سیری رنگا پٹن میں ٹیپو سلطان ورسس انگریز سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے انگریزی فوجوں کے اوپر میزائل ڈالے تھے جو میزائل ابھی بسٹنے ہوئے تھے انگریز اس کو لے کر گئے بیٹیش میزیم کے اندر رکھے وہاں ناسا ان کا جو ادارہ ہے وہاں پر انہوں نے ریسرچ کیا اس کے ذریعے سے انہوں نے نئے نئے راکٹ لانچر اور نئے نئے سٹیلائٹ اور نئے نئے میزائل کو انہوں نے اجازت کیا معلوم اس سے پہلے معلوم تھا کبھی آپ کو پڑھو اپنے بڑوں کو پڑھو یہ بھی صیرت ہی ہے یہ بھی صیرت ہی ہے کیا میرے نبی اپنے صحابہ کے سامنے جیگر انبیاء پہلے جانے والے انبیاء اکرام کی تاریخ نہیں بتاتے تھے لوہے کا پوری دنیا میں سب سے بڑا کاریگر کون دعوت علیہ السلام وَأَلَلْنَا لَهُ الْحَدِيدِ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہے کو کیا کر دیا تھا موم بنا دیا دنیا میں سب سے پہلا بڑائی کا کام کرنے والا قوم نوح علیہ السلام بہرحال شاولی اللہ محدیز ذہلیبی رحمت اللہ علیہ جب انگریزوں کا اس ملک پر تسلط ہوا اس ملک سے انگریزوں کو مار کر بھگانے میں سب سے بڑا کردار شاولی اللہ فیملی کا شاولی اللہ محدیز ذہلیبی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بٹے شاہ عبدالعزیز محدیز ذہلیبی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاب کا خطوہ دیا کب 70.03 کے اندر سترہ سو تین میں انگریز حکوم انگریز کے خلاف سب سے پہلا جہاب کا خطوہ شاولی اللہ محدیز ذہلیبی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بٹے شاہ عبدالعزیز نے دیا نہیں نہیں اٹھارہ سو تین کے اندر سیونٹی ییٹین ناٹ تری کے اندر اور اس سے پہلے اس سے پندرہ سال پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خطوے کے رسیجے میں دکن کے علاقے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حرکت میں آ کر انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا اور سیونٹین نائنٹی نائن کے اندر لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے آج سے دو سو بیس سال پہلے تیسرا فتوہ اٹھارہ سو تین میں انگریزوں کے خلاف شاہ علی اللہ صاحب کے بڑے بیٹے شاہ علی اللہ صاحب کے بڑے بیٹے کے انگریزوں کے خلاف جہاد کے پتوے کے ٹھیک اسی سال کے بعد آل انڈیا کانگریز کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تھا یہیٹین یہیٹی تری کے اندر اور اس سے بہت پہلے جمعیت العلماء اور علماء کی تنظیمیں تو شاہ علی اللہ محدد زلیوی رحمت اللہ علیہ کا ایک لٹر ہے اس لٹر کے اندر انہوں نے لکھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ ملک پوری دنیا میں اسلام اور رسلمانوں کا گھڑ ہوگا کب شاہ علی اللہ جب لٹر لکھے تھے وہ رحمت اللہ علیہ اس کے بعد سے اب تک تو نہیں آیا وہ زمانہ مگر ایک زمانہ آئے گا کب آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا ہے وہ زمانہ اور اس کے بارے میں شاہ علی اللہ صاحب نے لکھا کہ اس زمانے کے آنے سے پہلے اس ملک کے لوگوں میں مذہبی جنون آئے گا انتہا پسندی آئے گی آج آرہی نہیں آرہی باہر کا مٹھے انتہا پسندی آرہی نہیں آرہی آج بند کر دیا میں بند کرنا آج نہیں لی رہنے تو موسیقی میری بات ستم ہونے کے پر سالو کر لوں بعض چیزیں سب کو سنانے کی نیتی یہ چیز بھی ہیں سب کو سنانے کی نیتی مگر سنا دے رہو مفتی صاحب کے طفل میں تو شاہ علی اللہ صاحب نے لکھا کہ ایک زمانہ آئے گا یہ ملک اسلام اور مسلمانوں کا گھڑ بنے گا مرکز بنے گا اور اس سے پہلے اس ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی آئے گی جنون آئے گا آج بے روزگاری کے اوپر کوئی نوزیان بات کر رہا ہندو راستر ہندو راستر بنا لیا ہندو راستر چاد آنے والا ہے ہمارا کیا بگڑنے والا ہے جنون آ گیا فرقہ پرستی اسی نہیں آگئی بنا مسلمان نفرتوں کو اس درجہ پھیلایا گیا شاہ علی اللہ صاحب نے تین سو تینٹیس سال پہلے یہ ساری چیزیں بکا دی تھی تین سو سال پہلے تین سو سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی تھی وہ دن آنے سے پہلے یہ دن آئی گا آجے وہ دن جنون آئے گا ہر جگہ مندیر بن رہے ہر جگہ مندیر بن رہے ہاں جگہ بننے تو اس لئے بور رہا تھا میں انتو بننے تو خوشی کس بات آنے دو لوگوں میں جنون جب جنون آ جائے گا مذہب 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 تمہارا مذہب کیا ہے تمہارے مذہب کا کوئی بیس ہی نہیں دنیا میں پھر تین مذہب ایسے ہیں جن کا بیس ہے اسلام کرسچن یہودیزم کرسچن اور یہودیزم کب کئی صاف ہوگے بوری اب اس پر لپڑ دیئے ہو ایک ہی اسلام باقی ہے اس وقت پوری دنیا میں بیس والا ایک ہی مذہب ہے اسلام اس کے علاوہ کوئی مذہب بچے ہی نہیں لیکن پھر بھی کیا ہوگا مذہب مذہب کا کھیل ہوگا کھیلو شخص کھیلو کھیلیں گے لوگ مذہب 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 جنون آئے گا لوگوں میں مذہب کا لیکن جب لوگ مذہب پر عمل کرنے جائیں گے تو کیا عمل کرنا لائف اسٹال کیسا رہنا ان کے کتابیں خالی ہوگا وہ تو اسلام میں موجود ہے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے طریقے نبی کی پوری سنت ہے پھر جب لوگوں میں جنون آئے گا مذہب 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 کا اور لوگ بے چین ہو جائیں گے مذہب کو فالو کرنے کے لیے ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو مسلمان بنائیں گے اور پورے ملک کے اندر کروڑوں کو ہنگو مسلمان بن جائیں گے اور اس اعتبار سے یہ ملک پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز بنے گا اس لئے دھبراؤ مت ہمت مذہب ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے شیر بدل کر اس ملک میں عشق کے انتہان اور بھی ہے اور بھی قربانیاں دینا ہے اور بھی مجاہدے برداشت کرنے ہیں اور بھی حالات کو دھیلنا ہے مگر وہ سب کچھ جب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک سے ہدایت کی ایک شما روشن ہوگی توحید کا یہاں سے ایک روشن باب شروع ہوگا جو ساری دنیا کے اندر پھیلے گا انشاءاللہ اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں کہا تھا یہ چمن نغمہ توحید اسے معمور ہوگا یہاں توحید کے نغمے گنگنائے جانے لگیں گے بگر اس کے لئے مسلمانوں تم کو کچھ کرنا پڑے گا تم کو کیا کرنا پڑے گا قیرت کی روشنی میں وہی کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا دیئے لاکھ صحابہ نے نبی کی صحبت کے اندر سو فیصد دین کو اپنی زندگی میں بٹھایا تھا اور اس دین کو انہوں نے دوسروں میں پرانسپر کیا تھا پرانسپرمیشن ہوا تھا دعوت کو انہوں نے عام کیا تھا تم کو بھی اس قوم کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لئے دعائی بننا ہے اس دین کے پیغام کو اسلام کے اس عمل والے یکجہتی والے محبتوں والے اور یساق والے عدل والے اس پیغام کو پوری دنیا کے سامنے آپ کو پیش کرنا برادران وطن کے سامنے اس دین کو پیش کرنا مظلموں کی مدد کرنی ہے صحابہ نے مظلموں کی مدد کی ان کی آہوں کا مدعوہ بننا ہے آپ کو صحابہ نے یہ کام کیا اس ملک کے جو نچلی ذاتوں کے لوگ ہیں نچلے تبقات کے لوگ ہیں اس سی اس سی بی سی او بی سی چھپن کروڑ سے زیادہ ساٹھ کروڑ کے قریب ان کی آبادی اگر ان کی اور تمہاری آبادی ملالی جائے تو پچیسی کروڑ ہے آپ لوگ آپ اگیلے نہیں اس ملک میں آپ ان کو قریب کرو اپنے اخلاق سے ان کو دور مت کرو ارہ ان کو تو ان کے لوگوں نے دور کر دیا اتنا دور کر دیا کہ ان کو تو ان کے لوگوں نے ان کی مندیروں میں بھی آنے نہیں دیا آپ ان کو اپنی مسجدوں میں دعوت دے کر ملاؤں آج سی رسول نبی کا جلسہ یہاں کے رئیس پیٹ کے نوجوان ماشاءاللہ مبارک بادی کے مستعیق ہیں یہاں کی کمیٹی یا یہاں کے ذمہ دار متولی حضرات سارے لوگ آپ نے آنے والوں کی نے انتظام کیا مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی اس موقع پر اگر آپ ان کو بھی جوڑ لیتے کہ آؤ ہمارے نبی کی صورت ہمارے نبی کی صیرت بیان کی جائے گی کیا مزا آتا ہمارے نبی کی صیرت کو سنو ہماری مذہب میں آؤ بیٹھو آپ ان کو بٹھاتے بلاتے اپنی چادر ڈال کر بلاتے اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا کر بھیجتے تو نبی کی صیرت بھوٹ کھلا لیے اب ان کو بلاؤ آرہا سمجھنے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں پڑھے پڑھ رہی باتیں تھوڑوں کے پڑھ رہی شاید تھوڑے لوگوں ہاتھ بل رہے صحیح بول رہے نہیں بھی پڑھے تو علاج یہی چھے اب اگر آپ سمجھ کے عمل کرے تو بھی علاج یہی ہے اور بیس سال کے بعد ماراں کھا کے پھر یہ چھ عمل کرنا ہے اور بیس سال کے بعد بچہ سال بھر نہیں پڑھ کے ٹینٹ میں فیل ہو گیا اگلے سال پھر لکھا ٹینٹ کا اجزام پھر فیل ہو گیا اگلے سال پھر لکھا پھر فیل ہو گیا اس کے بعد باواہ بڑے بھائیں ڈال کے مار مار کے پڑھنے بٹھا رہے پھر پاس ہو گیا وہ بغیر ماراں کھا ہے کہ چار سال پہلے پاس نہیں ہوتا تھا پڑھ لیا تو جو تکاکت پڑھنا ضروری تھا پیپر آؤٹ کرنے کے لئے یہ چیز ضروری ہے آپ ان کے حق میں آواز اٹھائیے یہ جو نوجوان ہیں ہمارے ٹیم بناو اپنی مضبوط ٹیم آپ امت کا آسرہ ہوا آپ اس ملک کا ہی نہیں بلکہ پوری قوم کا فیوچر ہوا یہ بڑے ہمارے جو بڑے حضرات ہیں ان کی سرپرستی لو آپ آگے بڑو اپنے یوتوں کے ذریعے سے کام کرو رمضان میں افتار پارٹیوں میں دعوتوں میں کتنے روپے خرچ کرتے ہیں ہمیں نا کبھی رمضان ختم ہونے کے بعد ہر محلے کے لیول پہ آپ عید ملاب کا پروگرام رکھتے ہیں پورے برادران وطن کو نان مسلم کو بھی بلاتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں ریزلٹ آسانی ہوتا اس کا دور کیوں ہو رہے ہیں آپ دور کر رہے ہیں بلکہ دور ہو رہے ہیں اگر آپ خریف کرتے تو دور ہوتے وہ انتظار میں ہیں وہ ہمارے قریب آنے کے زندہ مثال ہے نا آپ کے سامنے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ وہ انتظار میں ہیں آپ کے پیروں میں گرنے کے لئے تیار ہیں یہ علماء جو کام کر رہے ہیں نا یک جہتی یک جہتی کے پروگرام پاگل ہو کے کر رہے ہیں اسی لئے کر رہے ہیں یہ علماء آپ کو نہیں سمجھنے آتا مگر آپ سمجھو مظلوموں کی مدد کرنا ہے ہم کو اور برادرانے وطن تک دین کے پیغام کو پہنچانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعالیمات کو پہنچانا ہے اور یہ پہنچانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں خود دیندار بننا پڑے گا اور یاد رکھو اگر خود دیندار بنو گے تو آپ کا دین سیف ہے کوئی آپ کی دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکت ہزار بلان پاس ہونے دو ابھی سیشن شروع ہو گیا پارلیمنٹ کا پھر بلان پاس ہوں گے کچھ نہیں ہونے والا ہزار بلان پاس کرلو تم کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر یاد رکھو جو قوم ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ مجھے میرے دین پر عمل کرنا ہے پھر پوری حکومتیں بھی پوری دنیا بھی ان سے ان کا دین نہیں چھن سکتے تاریخ میں اس کی مثالیں موجود آج سے ستر سو سال پہلے رشیہ کے اندر چینہ کے اندر مسلمانوں کو چنچن کے مارا گیا پچینہ سال پہلے ترکی کے اندر ترکی کے اندر آج پوری دنیا اس زمانے کی سب سے خوبصورت ترکی کی مزید مزید آیا سوفیہ آج ترکی کا سب سے بڑا پوری دنیا کا تاریخی میزیم ہے توپ کافے میزیم اللہ کے دھر کو میزیم بنا دیا گیا قرآن کی رائٹنگ کو بدل دیا گیا تھا پچینہ سال پہلے ترکی میں اور آج ترکی کے اندر ایک ایک سٹیٹ میں بیس بیس لاکھ بچے حافظ قرآن کیا ان بچوں کے سینوں سے تم قرآن کو مٹا سکو گے یہی شاہ عبدالعزیز محدد دہلیقی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف خطوہ دیا تھا تو ایک انگریز افسر نے کہا تھا کہ تم چاہا کر لوگے ہم تمہارے علماء کو ختم کریں گے ہم قرآنوں کو جلائیں گے ہم علماء کو فانسی کے سندے پر کڑائیں گے یہی وجہ ہے آج بابری مسجد کا مسئلہ نہیں انگریزوں کے زمانے میں دلی شہر میں ایک ہزار مسجدیں ہوتی تھی اور انہیں ایک ہزار مسجدوں میں ایک ہزار مدرسے بھی تھے یہ انگریز باولا کتنا جب پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا یہی تین تھٹی سری کے اندر انگریزوں نے ایک سال میں دلی شہر کے ان ایک ہزار مسجد اور مدرسوں کے اوپر بلڑے پر کلا دیئے دین مٹا مسلمان مٹے قرآن مٹا وہ گئے جہاں سے آئے سے وہاں چلے گے تم بھی رہو گے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ان کی آسکھا کا مسئلہ تھا تمہارے عقیدے تھا تو مسئلہ نہیں ہے اس مسجد سے کروڑوں مسجد ہے ہزاروں لاکھوں مسجد ہے اس کو آباد کرو اگر یہ آباد ہوگی تو کون ماہ جنی میں تم سے سوال کرتا ہوں مسجد قاسم دے دو گے آپ کسی کو دو گے ارے بولو نا نہیں دیں گے جب آپ کی ڈیسائیڈ ہے کہ نہیں دیں گے تو کس کے اندر ہمت ہے آگے بڑھ کر لینے اور اگر آپ ہی ڈیسائیڈ ہو کہ مجھے نہیں چاہیے میں آباد نہیں کرتا کوئی بھی جاؤ آپ پرانے بسکیوں میں مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر بڑھ کے شراب پی رہے لوگ زیان ہوگی مسلمانوں سے آباد ہوگی مزید تو مسلمانوں سے آباد ہوگی اس لیے ہمت رکھو حوصلہ رکھو اور اپنے آج کے اندر تبدیلی لاؤں ایمان والے بنو آمال والے بنو اور اگر خود ایمان والے آمال والے بنیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی بچائیں گے اسے لوگوں سے تو ترکی کے اندر جب ایسا ہوا آج کا ترکی پوری دنیا کا سب سے دیندار ترکی ہے جس رشیہ میں جس چینہ میں مسلمانوں کو چنچن کر مارا گیا تھا لوگوں نے ستر ستر سال انڈر گیرونڈ زمینوں میں جا کر اپنے بچوں کے دین و ایمان کو بچایا تھا انہوں نے آج پورے چینہ میں پانس سو بڑی بڑی مسجدیں رشیہ کے اندر ابھی وہاں کی گورنمنٹ نے ایک بڑی مسجد کو اپنے خرچ پر بنایا وہاں کی مسلم سوسائیٹی کی جانب سے ترکی کے صدر صاحب رجق طیب اردوغان حفیقہ اللہ جاتر اس کا اپننگ کرتے ہیں ارے ستر سال پہلے تو تم ہمارے مزیدان توڑ رہے تھے اب تم خود مزید بنا کے دے رہے کیوں اس لئے میرے استاذ محترم مولانا عقل صاحب رحمت اللہ حالے کہتے تھے ارے ان کی امہ کو چھوڑو تم گاؤ ماتا بول رہے نا مولانا عقل صاحب بولتے تھے تم لوگاں خود ایک دو مہینے کھانا چھوڑ دو ایسے نئے گایاں بڑھ جنگے مولانا بولتے تھے وہ لوگاں خود کٹ کٹ کے تمہارے گھر پہ لا کے دیں گے ہم تو ہماری مازان کو نہیں کھاتے تم کھاؤ حضرت بولتے تھے بڑے مزے لے کر کہ گھر میں جو امہ ان کی بڑی خاص امہ پیدا کرے تو امہ ہے اس کو چھٹاک نہیں دال رہے تو یہاں پر کنوں سے ڈالیے کیا آپ ارزدوں کو آباد کرو آج امریکہ کے اندر یقین مانو آج امریکہ میں جسی مسجدیں بن رہی ہیں وہ پورے پرانے چرچوں کو خرید کر مسجد بنا رہے ہیں امریکہ کا وہاں کا مذہب تو کھریسٹین نہیں تو تمہارے کھرس ہم کو کیوں دے رہے ہیں انہوں نے بتا دیا ہم نہیں سنبھال سکتے ہو اس لئے جو بات بولا تھا نا بننے دو جسے جو بنتے ہیں عبد الرحمن بولا تھا نا بننے دو جسے جو بنتے ہیں انشاءاللہ آئندہ وحی سے اللہ اکبر کے صدایں بلند ہوگی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين